علیو اللہ کشنی میں میرا محبوب رہتا تھا سیستا کبھی روتا میرا دل ٹوٹ جاتا تھا سلمانو سبل جاؤ گیامت آنے والی ہے بیٹا باب کا ہوگا میں بیٹی موکی ہوگی تیزل سلا ہوگا اور بندوں سے پوچھے گا میں تات دیر زاکہ ہے تات دیر زاکہ ہے اور بندوں سے مولے گا اور بندوں سے مولے گا ملے گا اور بندوں سے پوچھے گا ملے گا اور بندوں سے پوچھے گا اس کراتے رہے ہیں میں ہم نے گھر میں چل دے پر سامنے والی ہے سمجھائے کے لئے لئے شیئر کریں اور شیئر کریں اور شیئر کریں اور جانتا ہم نے فول بات کیا کریں اس سے بھی بھی بنا کریں چلتے ہمارا ہمارا اسٹاڈیو ہوتے ہیں علیو اللہ کشنی میں میرا محبوب رہتا تھا سیستا کبھی روتا میرا دل ٹوٹ جاتا تھا سلمان سبل جاؤں قیامت آنے والی ہے بیٹا باپ کاؤں گا میں بیٹی موکی ہوگی تے جلد جلا ہوگا وہ بندوں سے پوچھے گا میں تا تیری جزا کیا ہے تا تیری سزا کیا ہے وہ بندوں سے بولے گا اللہ سب سے بڑا میں تو امت ہوں احشاء امم کر دے میرے آقا عبدالر کرم میں تو بیسار ہوں دم بھی ہے خالی نبیوں کے نبی ریشان ہے نیرالی ریشان ہے نیرالی کام بی کے اندھے رونے چھے را ہوا ہے کامی را دیدو پتی شوار رہا ہے دگلی بام آدے میری تے باک والی نبیوں کے نبی میشان ہے نیرالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائی کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں چھوٹے بڑے سب ٹھیک ہے آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے میری دعا ہے جو بے اولاد ہیں اللہ 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 انہیں نیک اولاداتا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ کاملہ آج آتا فرمائے جو جہاں بھی پریشان ہے اللہ اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے ان کے سکی ہے مردی جو دکھ تکلی پریشانیاں وہ بھی دور فرمائے آمین سبح آمین اس میں ایک دعا سا چلتے ہیں ویلوگ کی طرف سو ماشاء اللہ جی ویلوگ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے لوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ میری ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہوتی جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ میری چینل پر نیو ہے سبسکرائب لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں تو چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف ماشاء اللہ جی الحمدللہ ناشتہ وغیرہ جو ہے ہو چکا ہے ابھی جو ہے عزمہ بھابی جارو لگا رہی ہے اور وہ دیکھیں کچھرے کو جو ہے تگاری میں ڈال رہی ہے دیکھیں آپ بہارہ اٹھا کے ہماری طرف ہی آ رہی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے جی تبیہ حصیت کیسی ہے سناتی ہو آ جاؤ سنا دو کیسی ہے کیوں سننے والے تو بہت ہیں آپ سنائے تو سہی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سن بھی رہے ہیں آپ اپنی پریشانی بتا دیں جو بھی آپ کو پریشانی ہے جو دکھ ہے تکلیف ہے سب بہن بھائی جو ہے آپ کی دکھ تکلیف جو ہے بانٹیں گے اور آپ کے لئے جو ہے دعا کریں گے کہ آپ کی جو ہے دکھ تکلیف پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اور آپ کی جو بھی مطلب سنا دیں کوئی بات نہیں نہیں سنا دیں گسے ہو کس سے بہن بھائیوں سے بھی سب سے ایسا کیوں ایسے کیسے سب سے گصہ ہو جاتی ہو کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو ایمی ایمی اچھا یہ بتائیں وہ ٹیسٹ کروانے گئی تھی نہیں گئی پھر ایسا نہ ہو کہ یہ بلبلہ ہستہ ہستہ بڑھنا شروع ہو جائے اللہ خیر کریں صبح صبح اچھی بات کریں اچھی بات تو کہہ رہے ہوں اس لئے بتا رہے ہوں کہہ رہے ہوں آپ بہن بھائیوں سے جو پریشانی ہے شیئر کریں تاکہ بہن بھائی جو ہے آپ کے لئے دعا کریں تو پھر آپ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں سیاہ تیاب ہو جائیں اور پھر چار چار روٹیاں کھاتی رہیں ہمارے گھاؤں میں ٹھیک ہونا ہو اور ہمارے گربت میں کام تو کرنا پڑتا ہے کام کرنا ہوتا ہے نا زندہ جو انسان ہے وہ کام کرتا ہے دیکھیں اتنے گسے میں آیا کہ میں بات کر رہی ہوں لیکن وہ بس جھاڑو لگائے جا رہی ہے مجھے پتا ہے کون لگا دے گا کیا آپ لگا دیں گی مجھے جھاڑو مجھ سے نہیں لگتا ابھی میری چیل کام نہیں کرتی میں لگاؤں گی جھاڑو کچھ دن سبر تو کریں کچھ میری چیل کو تو کچھ بیدام وغیرہ کھا کے ہستی تو آنے دیں پھر سب لگاؤں گی آپ کو جھاڑو بھی لگاؤں گی سارے بیدام کھلائے گا کوئی بات نہیں چلیں جی یہ عزمہ بھابی جو ہے آج الٹا پلٹا بول رہی ہے گسے میں آئے تو سب بہن بھائیوں نے خاص و خاص اس کے لئے دعا کرنی ہے اس کا گسہ بھی تھنڈا ہو جائے اور اس کو جو ہے جو بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کرے اور اور ایک ننہ سا منہ سا پیارا سا بیبی دے دے تاکہ ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اور ہماری فیملی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے ایسے ہی ہم بس جھاڑو لگاتی ہے ہم ہم کرتی ہے آج تو اس پہ نا مجھے بہت زیادہ گسہ آ رہا ہے کوئی بات نہیں گسہ آپ نہیں میں نکالتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ جھاڑو اٹھا کے بھر پاس یہ آ جائے ماشاءاللہ جی جھاڑو اگرہ لگا دیا ہے اب جو ہے برطن دھوئے جا رہے ہیں ادھر جائے کپڑے سوک رہے ہیں کل میں نے دھوئے تھے ابھی یہ دیکھیں برطن یہ دھول گئے ہیں ابھی یہ دھوئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے مرگیاں کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اتنی سردی میں ماشاءاللہ یہ جو ہے اتنا بڑا سا مکان بنا دیا ہے مرگیوں کا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے مرگیاں رہتی ہیں اس کمرے میں یہ دیکھیں اتنا بڑا بنایا ہے یہاں پہ جاڑوگر لگ گیا ہے اور یہ کپڑے بھی سوک آنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے فارس میں ہمیں سو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سو رہا ہے اور ادھر جو ہے ہمارا نمان سو رہا ہے ہنجی 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 موسیقی